اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت بڑی خبر منظر عام پر آئی ہے اس خبر کا تعلق پاکستان پاکستانی عوام پاکستان کی سلامتی پاکستانی معیشت سیاست اور سب سے بڑھ کر اس خبر کا تعلق موجودہ رجیم چینج آپریشن سے ہے پھر قیدی نمبر اٹھ سو چار عمران خان جو جیل میں قید ہیں اسی طرح سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنان اور رہنما جو اس وقت جیلوں میں جل سڑ رہے ہیں اور ان کے بنیادی حقوق بھی انہیں نہیں دیے جا رہے یہاں تک کہ قیدیوں کے حقوق بھی انہیں نہیں دیے جا رہے بلکہ مسلسل انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ ذاتی انتقام بغض اور حسد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر سچا ثابت کرتی ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور ان تمام جرنلسٹ کو جو اس وقت زیرے عطاب ہیں جن سے روزگار تک چھینا گیا یا جنہیں جیلوں میں ڈالا گیا یہ خبر گوائی دے رہی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ بلکل درست تھا رجیم چینج آپریشن دنیا بھر کے طاقتور حکمرانوں کی جانب سے ایک حکم تھا جس کے تحت پاکستان میں رجیم چینج کیا گیا اور عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اس میں جنرل باجوا پیش پیش تھے ڈرائنگ روم آباد تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ساشیوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے معاملات تحقیے جا رہے تھے اور گیو اینڈ ٹیک ہو رہی تھی بارگیننگ ہو رہی تھی اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے عمران خان پہ کہ عمران خان نے خارجہ پولیسی کو بڑا نقصان پہنچایا عمران خان کی وجہ سے دوست ممالک ناراض ہو گئے امریکہ چین روس ناراض ہو گئے اور عمران خان نے معیشت تباہ کر دی لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بالکل اس کے اپوزیٹ ہیں اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو سعودی عرب سے کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی یو اے سے نہیں آ رہی کطر سے نہیں آ رہی کوئیس سے نہیں آ رہی کیوں ایک فل سٹاپ لگا ہوا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر جو الزام لگایا گیا عمران خان پر کہ انہوں نے چائنہ سے ہمارے تعلقات خراب کیے سی پیک کو نقصان پہنچایا ابھی ایک آرٹیکل آیا ہے اس پر بات کرتے ہیں پھر حال ہی میں وزٹ کیا چین کے وزیر آزم آہ فورٹی سیون آہ فورٹی سیون کی جلی آہ سرکار نے چائنہ کا وہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تھے سب مل کر اس لئے گئے تھے کہ چائنہ کو کسی بھی طرح سے یقین دہانی کروا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں کیونکہ ان کے چائنہ آہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو جو ایک پروجیکٹ ہے جو ایک تجارتی رہداری ہے پاکستان چائنہ اور پھر پوری دنیا کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ جانتے ہیں جس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اب معلوم ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تمام سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت سیز ہیں فریز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا اس میں چائنہ کے انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا اس وقت سے سارا کام ٹھپ پڑا ہے اور یہ چائنہ کو منانے کے لیے گئے تھے لیکن چائنہ نہیں مانا چائنہ نراز ہے اب ایک آرٹیکل بقیدہ آ چکا ہے کہ چائنہ نے پاکستانی قیادت سے کیا کہا اور مسلسل وہ کیا کہہ رہا ہے چین کے وزیر خارجہ الیکشن سے پہلے بھی اسلام آباد آئے تھے اور انہوں نے برملا کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی استقام ہونا چاہیے آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آئیں اس کا مطلب بڑا واضح تھا کیونکہ جو ریجیم چینج کیا گیا ظاہر ہے وہ چائنہ کے اگینسٹ ریجیم چینج ہوا جبکہ اس کو الٹ دیا جنرل باجوہ نے بسیکل یہ ایک ریجنل اور ایکنومک بلوک بن رہا تھا جس میں چائنہ رشیہ پاکستان افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹسی ایون انڈیا تھا ایران بھی تھا تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ایک ریجنل بلوک بن رہا تھا اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول تھا لیکن وہ رول ختم کیا گیا جنرل باجوہ کی جانب سے اور یہ سارے کا سارا پلین زمین بوس ہو گیا بہرحال ریجیم چینج تو ہو گیا لیکن اس کے بعد پروپوگینڈا کیا گیا کہ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے حالانکہ عمران خان تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ پریشر نہ لیں ہمیں ڈیل کرنے دیں لیکن انہوں نے ڈیل نہیں کرنے دیا گیا بہرحال خبر ہے ابھی اس سے پہلے چینی سفارت خانے موسن نکوی بھی گئے وزیر داخلہ اور چیئرمن پی سی بھی جو ہیں وہ ماسٹر پلیئر ہیں وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے کافی یقین دھیانیاں کرائیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ سیکرٹری انفرمیشن بھی تھے لیکن چائنا فیلحال ماننے کو تیار نہیں ہے ناراض ہے کیونکہ وہ پاکستان کو بہت ہی اپنا قریبی دوست سمجھتا ہے ہوا یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ دھوکے دیئے ہیں جب ہماری ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے خارجہ پولیسیاں تیار ہونی ہیں داخلہ پولیسی بھی وہیں تیار ہونی ہے سب کچھ وہاں تیار ہونا ہے اب ایک آرٹیکل دی ڈپلو میٹ میں آیا ہے جس میں سارے کا سارا چٹا کٹھا بیان کیا گیا ہے اس میں دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی استحقام لے کر آئیں الیکشن سے پہلے جو کہا گیا وہی اب کہا جا رہا ہے سیاسی استحقام کسے کہتی ہیں سیاسی استحقام یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کروانے کے بعد وہ حکومت جسے عوام پسند کرے وہ مضبوط حکومت لے کر آئیں جوڑ توڑ باندھ کریں آرٹیکل میں ہے کہ شہباز شریف حالی میں چین کے سرکاری دورے سے واپس آئے انہوں نے نہ صرف مختلف رہنماؤں سے ملاقات کی بلکہ پاکستان چائنہ بزنس فورم دوہزار چوبیس میں بزنس کمیونٹی کے ارکان سے بھی ملاقات کی اس وزٹ کو بہت زیادہ کامیاب قرار دیا گیا اتا تارہ پنجاب گورنمنٹ اور پاکستانی میڈیا نے اس پر بہت شور کیا وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے چین پاکستان اقتصادی رہداری سے وابستگی کا واضح اور مضبوط پیغام دیا سی پیک کے بارے میں شریف گورنمنٹ کے خیالات کو چینیوں نے بھی سراہا تھا یہاں تک کہ ان کے صوبے پنجاب میں ان کے سی پیک منصوبوں کی فوری فراہمی کے نتیجے میں چینی سفارتکاروں نے انہیں شہباز سپیڈ کا خطاب دیا تھا ایک عالمی جریدہ ڈیپلو میٹ رپورٹ کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے کہ ان کے دورے کی اہمیت صرف سی پیک کے لیے پاکستان کی عظم کو ظاہر کرنا نہیں تھی بلکہ اپنے میز بانوں کو دو اہم خطشات کو دور کرنے کے لیے تھی جو چین مسلسل اٹھا رہا تھا نمبر ایک پاکستان میں استقام اور سلامتی اور دوسرا پاکستان میں سیاسی عدم استقام کا خاتمہ پاکستان میں سیاسی عدم استقام نے ملکی معیشت کی پریشانیوں میں اضافہ کیا پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال جس پر چین بہت زیادہ پریشان تھا اسے کچھ کنسرن تھے کیونکہ چینی شہریوں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا تھا آگے ڈیپلو میٹ لکھتا ہے کہ جون کے عوائل میں یعنی ابھی دورہ مکمل ہوا ہے شہباز گورمنٹ کا تو دوہزار چوبیس کے چین پاکستان مشترکہ بیان میں یہ مسائل نمائی طور پر سامنے آئے ہیں اگر ہم تین دیگر تازہ ترین بیانات کا موازنہ کریں اور تعلقات کو دیکھیں تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں اور چین پاکستان سے دور ہو رہا ہے اور اس کی وجہ صرف سیاسی عدم استقام ہے چینی وزیر خارجہ نے جو دوہزار تیس میں وزٹ کیا اس وقت بھی پاکستانی حکام کو کہا کہ سیاسی استقام لے کر آئیں اور اپنے انٹرنل معاملات ٹھیک کریں لیکن انہیں ٹھیک نہیں کیا گیا اور جو الیکشنز ہوئے ان الیکشنز کے نتائج کو تصنیم نہیں کیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ دو چیزیں تھیں ایک تھا پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور دوسرا تھا سیکیورٹی یہ دو معاملات اس وقت کے وزیر خارجہ نے مئی دوہزار تیس میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران اٹھائے ان کا یہ دورہ تقریباً ایک سال بعد ہوا یعنی عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو چین کے وزیر خارجہ نہیں آئے اور ایک سال بعد یہ مینہ سماجت کر کے انہیں لے آئے اس لیے انہوں نے کہا کہ استقام کسی بھی ملک کی مضبوطی اور خوشحالی کی بنیاد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے دفتر خارجہ میں بقیدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اور دوستانہ مشورے کے ساتھ سرزنش بھی کی تھی پاکستان کی لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور پاکستان کے اندر سیاسی عدم استقام اور سلامتی کے مسائل دونوں ممالک کے تعلقات میں اثر انداز ہوتے دکھائی دیتے ہیں یہ ڈبلو میٹ لکھ رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان نے آل ویدر سٹیٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کے طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا لیکن اس وقت سیچویشن مختلف ہو چکی اور دوہزار اٹھارہ اور دوہزار بائیس کے دونوں مشترکہ بیانات اگر ہم سامنے رکھیں پھر موجودہ اگر ہم مشترکہ بیان سامنے رکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے اب پاک چین تعلقات کو صرف خارجہ تعلقات میں ترجیح کے طور پر بیان کیا گیا ہے پہلے تھی آلہ ترین ترجیح لیکن اس میں اب صرف ترجیح رکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ کو خارج کیا گیا ہے آلہ ترین کو خارج کیا گیا ہے اور سمپل ترجیح رکھا گیا ہے اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً پاکستان اور چین کے تعلقات سرد میری کا شکار ہیں اور چائنا پاکستان سے نراز ہے دوہزار چوبیس میں وشام حملے کے بعد معاملات مزید خراب ہوئے جس میں پانچ چینی انجینئر ہلاک ہوئے تھے اب یہ تعلقات مسلسل پیچیدگی کی طرف جا رہے ہیں پھر اس میں سی پیک پر بھی بات کی گئی ہے کہ سی پیک میں کس طرح کے معاملات خراب ہیں تو ناظرین اکرام یہ صورتحال ہے اور ان رجیم چینج کرنے والی قوتوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہمارا قریبی ترین دوست جو ہمارے ہر ٹھیک انٹھین میں ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہا ہے وہ آج ہم سے ناراض ہو کے ہم سے دور جا چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے